بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو ہمارے ان والدین کے لیے ہے جن کے بچے میٹر کے امتحان سے فارغ ہو چکے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کس کالج میں بیجا جائے تاکہ یہ سمر کم جائن کر سکے محترم والدین ہمیشہ یاد رکھئے گورنمنٹ نے جو نصاب ترتیب دیا ہے وہ یقیناً چھوٹیوں کو نکال کر پھر ترتیب دیا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سال کے تین سو پینسٹھ دنوں کے خوکلے علمی تشدد سے پاکستانی بچہ اکڈیمک جانور بن چکا ہے دتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ آخری ڈگری کرنے کے بعد جب واپس لوٹتا ہے آتا ہے سوسائیٹی میں پہنچتا ہے تو وہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے اسے معاشرے میں چلنے پھرنے کا طریقہ نہیں آتا اسے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا اسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ نہیں آتا یقینی طور پہ تعلیمی ادارے اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ سمر کیمپ کو جائن کیا جائے میں نے اپنے طریقہ تدریسی تاجیبے کی بنیاد پہ یہ دیکھا ہے کہ وہ طلبہ و طالبات جو سال کے آخر میں بھی ایڈمیشن لیتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں اور میں نے ان طلبہ و طالبات کو بھی دیکھا ہے جو سال کے شروع میں اکڈیمک سیشن کو جائن کرتے ہیں مگر بہت سارے علمی تشدد کی بنیاد پر ہمارے اکڈیمک سسٹم کی بنیاد پر اور اکڈیمک جانور بنا دینے کی بنیاد پر وہ بچہ جو ہے وہ تعلیم کے نظام سے متنفر ہو جاتا ہے لہٰذا والدین سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے علمی وسائل کے مطابق اپنے مالی وسائل کے مطابق اپنے تفریحی وسائل کے مطابق اور فرصت کے مطابق بچوں کو ریسرچ سنٹر میں لے جائیں بچوں کو تھانے کچہری میں ویزٹ کروائیں بچوں کو ہوسپٹل میں ویزٹ کروائیں ریسرچ سنٹر دکھائیں لائبریویاں دکھائیں تاکہ بچے کے ذہنی میار کے اندر بہتری آ سکے آپ یہ سن کے حیران ہوں گے ہم نے یہ دیکھا ہے امریکہ میں یورپ کے کنٹریز میں بچے کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اکڈیمک سیشن میں مخصوص تعداد میں کتب جو ہیں وہ لائبریری سے ایشو کروائے اگر وہ لائبریری سے بکس ایشو نہیں کرواتا تو دورانے سیشن اس کے نمبر کاٹ لیا جاتے ہیں لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو نظام تعلیم کی تشدد میں کھپانے کی بجائے سمر کیمپ میں کھپانے کی بجائے بہتر ہے کہ ریزلٹ آنے تک بچوں کو تجرباتی زندگی دیں بچوں کو کھیل کود کا موقع دیں بچوں کو لوگوں سے ملنے ملانے کا موقع دیں بزنس مین سے ملائیں بچوں کو اچھے لوگوں میں صحبت کروائیں تاکہ ہمارا بچہ سوسائیٹی کا ایک بہترین شہری بن سکے اور وہ مقام حاصل کر سکے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے